صاحبِ صدر محزز قبطین و حضرات ہمارا گلہ اور دکھ پانچ جولائے سے ذاتی نویت کا ہے یہ جو ہماری گینریشن ہے جو پارٹیشن کے کچھ ساتھ یا کچھ ایک دو سال بعد اس دنیا میں آئی تھا اور پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں پانچ جولائے کا جو واقعہ ہوا اس نے ہماری زندگیوں کو تباہ دیا ہماری زندگیوں کو گھن لگ گیا اور نئی چیزیں آئیں نئے اقدار انہوں نے جنم دیا اور پھر ہم وہ ایک پاکستان جو اس پانچ جولائے کے منہو سائے تلے تشکیل پایا اور جو بہت لحاظ سے اب تک قائم ہے ہماری زندگیاں اس منہو سائے تلے برباد لیکن آج جو ہم ہیں پاکستان کی تاریخ چورانتر سالہ تاریخ کا یہ مجموعہ ہے اب بار بار اسے دونانا جو ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا ضرورت ضرور ہے لیکن کافی نہیں ہے ہم اس دور میں جی رہے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کی مسائل پاکستان کیا ہے جو ملکی حالت ہو چکی ہے کیا یہ اچھی حتی ایک اچھے خاصے ملک کو برباد کر کے شاید اس میں ہمارا بھی حصہ ہو ہم نے وہ کر کے رکھ دیا ایک ہاتھ میں ایٹم بوم ہے دوسرے ہاتھ میں نہ ٹوٹنے والا کشکول ہے کون سا در ہے کون سا دروازہ ہے جس کے سامنے ہم وہ کشکول لیے نہیں پھرتے اور معاشی حالت آج ایسی ہے مقروض تو ہم ہمیشہ سے ہی تھے لیکن آج کرز کی انتہا ہمارے حالت کی انتہا وہ پون چکی ہے کہ دکانوں کے دروازے ہمارے کون کے سامنے بند ہو چکے ہیں تو دیکھنا تو نہیں صورتحال کو ہے کہ ہم یہاں تک کہاں پرچھیں میں نے اس تقریب کا حوالہ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے ایک سیمینار تھا اور وہاں اسلام بات آئیوپاٹ کہاں نے اس کا کیا تھا میں نے وہاں پہ ذکر کیا ہیا تھا میں نے شروع اس سے کیا تھا کہ باید کیا ہر میک میں کا جو ذابطہ ہوتا ہے کوئی ایکسٹینشنوں کی حد تو آپ مقرر کریں کتنی ایکسٹینشنیں ہونی چاہیں تین سال تین سال اور وہ اس لیے کہ خود کا کام ہوتا نہیں ہے لیکن ہر دوسرے کام میں مداخلت کرنی ہے اور اسے خراب کرنی ہے کون سا چوبہ ہے پاکستان کی جس میں آپ کی مداخلت نہیں رہے کون سا چوبہ ہے سیاست سے لے کے معیشت تک معیشت سے لے کے یہاں ذکر بھی ہوا ریل اسٹیٹ تھا جو آپ کے اثر سے آزاد رہا ہے تو اس لیے اپنے کام سے کام رکھیں اور یہ جو بات ہے کہ زیاہنہ کائے ایوک کھانا ہے اس کو یہاں کے لیڈران لیڈران ملک میں لیڈران قوم نے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے رہے اور اتنی ایکسٹینشنیں نہیں کہ انیس سو اٹھونجا کے مارشل لوگ تک وہ بات وہاں جاں گا چکے اور پھر وہ اقتدار میں ہیارہ سال پہ اور جو پان جلائے کو جو نظام مارشل وجود میں آیا اس کے بعد اس کے سر پر آپ فوجی وردی پہنے کیونکہ فوجی وردی کے بغیر وہ کچھ بھی نہ تھے وہ ساڑھے ہیارہ سال رہے اور مشرف تھے وہ آئے اقتدار سے پہلے کمانڈرین چیف تھے اقتدار میں رہے آخری دن تک آپ کی تحریک نے اس حکومت اور نظام کو کمزور کیا بہت سارے فیکٹس تھے ان کو اپنی وردی اتارنی پڑی اور وہ ٹیلیویجن کا منظر ناما آج بھی آپ دیکھیں کہ جب وہ دے رہے تھے بیٹھاؤں کمانڈرین چیف کا دوسرے ہاتھوں میں کیا علمناک اور سردگی ان کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی کہ یہ میرے طاقت کا وہ جو ہے جادو کی چھڑی میں دے رہا ہوں ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچیں مشرف کے زمانے میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ میکمہ جس کی سرویس میں نے بھی کی ہوئی یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کسی غیر ملک میں نہیں سندھ میں ملوچستان میں نہیں پنجاب کے بازاروں میں وردی پین کے انہیں جانا چھوڑ دیا تھا لاہور کے بازاروں میں انہیں جانا چھوڑ دیا تھا یہ حالت ہو چکی تھی فاٹا ٹرائبل ایریا ریاست پاکستان کی دسترس سے نکل چکے تھے کراچی پہ تقریباً ایک دوسری آزاد حکومت جس کے آرڈر ٹنڈن سے آتے تھے کائن ہو چکے تھے ان ریاستوں کے قیام میں بھی آپ کا حصہ تھا وہ جو کراچی کی ریاست تھی اس کی جماعت کیوں بنائی دیئی ہے اسے تقریب کیوں پہنچائی اس کا ارنجنل این تھا کہ نفیصہ شاہ صاحبہ کی پارٹی کو کمزور کرنا ہے پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا ہے ان ہاتھوں نے وہاں پہ کراچی میں وہ سارا کچھ تستور بنایا اور وہ پھر تستور وہ جو وہاں پہ قائم ہوئی ہے وہ وہاں تک پہنچے تھے کہ پہلے ڈرل مشین کی اسطلاح سیاست کے حوالے سے نہیں سنی تھی انہوں نے پاکستانی سیاست میں جیسے فاٹا والوں نے کلاشٹک آف انٹریڈیوز کر دیں تو کراچی والوں نے وہ بوریا اور ڈرل مشین میں وہ پاکستانی سیاست میں انٹریڈیوز کیا ہے تو پھر تاہید شریف کے زبانے میں جب خود یہ سارے بناہ ہوئے پراکٹمز ان کی وجہ سے پانی جو ہے سر سے اوپر جانے لگا تو پھر فاٹا میں آپریشن ہوا کراچی میں وہ جو سلطنت ہے اس کے خلاف کاربائی ہوئی اور پھر فوج کی ایمیج تر ریہیبیلیٹیٹ ہونے لگی اور لوگوں نے کہا ہنے دفاع وطن کے لیے یہ کرتے ہیں اور یہاں پہ تاریخ ہم نے سننے بھی لگ کہ کیا کام کر رہا ہے لیکن یہ کون سی لطھ ہے بھائی عزت سے نوک نہیں کریں سیکنڈ ورل کارڈ میں دوسرے گروہوں میں بڑے بڑے کمانڈرز آئے بڑے بڑی جنگیں انہوں نے لڑی پر جو مدد پوری ہوتی تھی تو انہیں بھر پیجہ جاتا تھا اور نیا بلاٹ لائے جاتا تھا پھر آپ کون سے ایک کونکرر آف سٹالنگرام ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی محبولی اس پر ہونی چاہیے وہاں سے ایک جیس آدمی بھی عزت اچھی بھلی کمالی اور جاتے جاتے ساری عزت اس بات پہ زمین پہ مارتی کہ ترلے کرنے لگ پڑے نواز شریف کے کہ میں فیل مارشل بن رہا ہوں مجھے ایکسٹینشن ہوں ان کے لساب میں تو پہلا چپٹن ایکسٹینشن ہونا چاہتا ہے اچھا یہ سابہ ہے چھے ساب ایسے بھون صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کو صدق سپریم کورٹ بار بنا دیا جائے کہ علی احمد کن صاحب سے پوچھوں گا ایک سال دو سال تین سال کافی نہیں پر آپ کہیں نہیں میں نے تاہیا پریزنٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن رہنا ہے اور آپ کے جائیں یہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے میں نے وہاں پہ صرف بات کی تھی کہ ایکسٹینشن نہیں اور میں نے عمران خان کو بخاطر ہو کر دیا بھئی آپ سے توقع تھی کہ آپ کامس کا اس تماشے میں نہیں پڑی گئے آپ کا ہم نے سنا ہوا تھا کہ ماجد خان کو گھر بھگوا دیا یہ کیا پریکٹ ٹیم کو اس ڈیسپلن سے آپ نے چلایا کسی کے آپ سنتے نہیں تھے اور کیوں اب وہ خود ہس رہے دیکھا میں وہ بول رہا تھا لیکن بات یہ ہوئی میں سمجھ نہیں سکتا صحیح میں کہا نزاکت کو میں سمجھ نہیں سکتا اور یہ جو اسلام بات والی یہ میں اجازت کہوں گا کہ یہ ڈیٹیلز کو میں شیئر آپ سے کر دوں میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا اس اسلام بات فانکشن سے پہلے کچھ چار پانچ روز پہلے زیادہ نہیں مجھے ایک صاحب کی گول آئی انہوں نے اپنا طارف کرائے پہلے انہوں نے میسیج کیا کہ ملنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا جی ہم محکمہ زراد سے ہمارا تعلق ہے محکمہ ابباشی سے ہمارا تعلق ہے محکمہ یہاں پہ محکمہ زراد کا جو دفتر ہے وہ تو زو کے پاس ہے تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ڈیفنس میں رہتے ہیں میں نے کہا کہ میں غریب کہاں ڈیفنس میں رہوں گا میں تو آواری میں یہاں پہ ایک گیا اوہ جی وہ تو ہمارے دفتر کے پاس ہے میں نے کہا آئیے چاہے بہرہا ہم لوگ پیس کے گفتگو جب ہوتی رہی شروع ہوئی کہ جی میں آپ کب سے پڑھ رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر اب میں ویٹ کر رہا تھا کہ مدہ تو اپنی بیان کریں کہ آئیں کیوں ہیں تشریف کیوں نہیں ہیں تو وہ صاحب انہوں نے اپنا نام واسف بتایا اور جکینا نہیں ایک اہلے ثقافت والے صحیح نام نہیں بتاتے ایک محکمہ زراعت والے نہیں تو کہتے ہیں اور ان الفات سے ان میں میں کوئی ایڈ نہیں کروں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں سر آپ سے ایک بات کہنی ہے ریکویسٹ نہیں کریں آپ سے ایک بات کہنی ہے میں نے کہا فرمائیے سر ہاتھ اپنا خوڑا رکھا کریں میں نے کہا کس پہ ہاتھ خوڑا رکھا اور وہ ان پہ میں نے کہا کس پہ آخر انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لے گئے میں نے کہا بھی ہمارا باجوہ صاحب سے کیا تعلق ہے ہم اپنا لکھتے ہیں بولتے ہیں تو پروگرام ٹی وی میں کر دیتے ہیں ڈیریکٹ نام تک نہیں کبھی دیا یہاں بھی نام لے رہے ہیں کیونکہ آپ کی فورٹ ہاں پر بیٹھنی نہیں ہے لے رہے ہیں اور پھر میں نے یہ کہا میں نے کہا انہوں نے سمجھ نہیں ہے ان کے سبس میں چار مہینے رہ گئے ہیں چار مہینے ہی کریں اور بھٹھانا چاہیے نہیں نہیں سر آپ کو سمجھتے نہیں ہیں وہ پڑے اچھے کام کر رہے ہیں میرا ایک دفعہ پہلے ایکسپیرینس ایسے ہو وہ چکا تھا جب ایڈبریل منصورو لاک نیوی کے سی این سی تھے تو ان کے پی آروں میرے پاس آئے کہ سر وہ خلا دیکھا کرے ایڈبریل منصورو لاک یہ وہ ایڈبریل صاحب تھی جنہوں کے بعد میں کرپشن پہ کیس کو لگا نیب میں کے اپلی پارکنٹ کر کے آج کل امریکہ پہ بیٹھے تو جب انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے کام کیے ہیں تو مجھے وہ واقعہ ایڈبریل صاحب کا یاد ہے میں نے کہا جی دیکھیں ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کریں آپ کا پورا مشینگی ہے آئی ایس پی آر ہے وہ ایمیج بلڈنگ کو کر سکتے ہیں صاحب چلے کے دو دن یا تین دن بعد اسلامباد کا باقی ہے میں میریٹ میں ابھی تک لابی میں تھا تقریب کر کے جب انسان کا میسیج آیا تو سر پھر آپ نے میری بات نہیں مانی اچھے اس لب کتنے کالز آ رہے تھے کہ میں کچھ جواب اسے نہ دے سکا اور مجھے ٹون اس میسیج کی اچھی نام ہے ایک گھنٹے بعد البتہ انسان کا دوبارہ میسیج آیا کہ نیساں میں نے پوری سپیچ سنی ہے اور بڑی بیلنس کا اور کنسٹکٹیب ہے اور یہ ہوتا ہے یہ تو بکوا ہوا ہمارے فون اٹھا لیے گئے بڑی 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 چلا گیا تھا دو دن کی بچوے کے بعد ہم نے نیا فون دیا وہی سپ دوبارہ نے کانے اور فوراں میرا پیٹا کو ساکھی صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا کہ یا وہ نمبر نکالو اس کا اور وہ چیٹ نکالو فون میں ہر چیز سن میں موجود تھے سوائے انسان کا نمبر اور وہ جو تین میسیجز انہوں نے مجھے کیے تھے بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ آپ چیز کی کچھ ڈ شید ہے کچھ سین دکھر لی electrů ہمارے فون galera پہ پہ مجھے کی ہیں اس دن پہ مجھے کی ہیں پจاہم پہ مجھے کی Jestر ایک آتی ہے جوان مرے میں شہید ہو رہے ہیں یانگ آفیسر اینسیو جیسیو لیٹیننز کیپٹنز میجرز گولیاں یہاں کھا رہے ہیں وہ کس لیے کھا رہے ہیں چکوال میں میرا ظلال ہے میں بلا مبالگاہ آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی کبرستان پورے ظلے میں نہیں ہے جس میں اس جنگ کے شہدوں بھی کبر نہیں ہے پورے ظلے ہر گاؤں میں یہ لوگ کیوں مرنے ہیں آپ کے ڈی ایج ایس کے لیے کہ ڈی ایج ایس اوپنیڈ وہ اس نے مر رہے ہیں کہ آپ کو ایکسٹینشنیں مریں گے اور پھر تھوڑا سا اس ملک کے آپ رحم کریں دیکھیں ملکی حالت کیا ہے آپ اپنے کام سے کام لکھیں دفاع اور ملکی ضرورت ہوتی ہے ہم ایک ڈینڈرس انواریٹمنٹ میں رہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے پر ہمیں ایک سٹرکٹلی پروفیشنل آمی کی ضرورت ہے ہمیں اچھے سیاستان چاہیں ہمیں اچھے ایکانومس چاہیں ہمیں اچھی فورٹ چاہیں لیکن بکلا جو ہوں وہ ماہیگیری میں لگ جائیں یا کوئی پہاڑوں کی ٹورزم میں لگ جائیں ان کا پیشہ سفر ہوتا ہے یہی اصور باقی محکموں پہ بھی ان کا اطلاع ہوتا ہے میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ڈومننس کچھ انسٹیچوشنز کی اتنا زیادہ بندی جی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو سفوکیٹ کر دیا ہے ہر چیز کی انہوں نے سپیس کیوں میں مینود کر دیا ہے پاکستان کو اس سیٹویشن سے نکلنا چاہیے ہمیں ایک نئے آغاز کی ابتدا کرنی چاہیے جو مازی میں ہو گیا ہم نے ایک اچھے بھلے گل کا ہم نے بھلیاں بگاڑ گئے نکھ دیا اور میں صرف ایک گزارے ساتھ میں کرتا ہوں کہ جو جس شکل کی ریاست پاکستان بنی ہے آٹھ سو سالہ مسلمان تاریخ میں جو سلطنتیں بشمور مغل سلطنت ہندوستان میں رہی یہ ریاست میں جو کچھ آپ نے کرتی ہے یہ مہتاب کر کسی مسلمان تاریخ سے نہیں ہے یہ جو اتنے محبوب ذہن کلوز ٹھنکن جو یہاں پہ ہم نے پیدا کر دی ہے کوئی مسلم سلطنت اس کی ایسے نا تھے انہوں نے ہر طبقے کو ہندوستان میں چلانا تھا خود بہت سے آئے تھے لیکن یہاں کے رہنے داروں کو بھی شامل کرنا تھا ان کی اپروچ بلک بہتا تھا ایسی نظیر کی حضور پہ بھی رہا بنا پاکستان بسریت تھا کہ کوئی چھوڑی کلی فضاء قائدی آزم کی یہ ہے وہ جو آپ نے کسی کو آہ 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 کرنا ہو ایک طبقہ بکر کو ان کو قائدی آزم کی دیارہ اغسط والی تقریب سنا دیں آپ کو بولا ہو رہا ہے جہاں میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آنے کی دعوت دی اور کچھ چاہتا آپ سے بچار شاہ کر لیں ایسی محفے ہیں آپ سجاتے رہیں یہ آوازیں نکلتی رہیں اور یہ ہوں گی ہے کہ کہیں کو کوئی رنگ لائے گا کوئی کوئی رنگ آئے گا ہم تو آپ عمر کی آخری حصے میں ہیں لیکن یہ آرزو آپ کی دی اوری سی محفے ہیں کوئی رنگ آزم کی دی اور کچھ پکستان تو آپ کی دی اور کچھا